السلام علیکم گائز کیا حال آپ کا سب کا ٹھیک ہے اچھا آج ہم بنا رہے ہیں فش کا شور بے والا سالن اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لی ہے فش 750 گرامز ہے اور اس کو ہم نے نمک حلدی اور لحسن ادرہ کا پیسٹ لگا کر رکھ دیا تھا اور بعد میں اچھے طریقے سے واش کر لیا یہ دیکھیں اس کے پیسٹ جو ہیں یہ چھوٹے سائز کے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں تو یہ ہم نے لے لیا ہے کھڑا مسالہ سارا گرم مسالہ لحسن ادرہ کا پیسٹ ہے دو چمچ دو ٹیبل سپون اور دو ہم نے تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے پیاز ان کو سلائس کر لیا ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں سورخ مرچ پاوڈر حلدی سوکھا دھنیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے ہسپیزائی کا تھوڑی سی اجوائن لی ہے اور آدھی پیالی ہم نے آئل کی لی ہے اور ایک پیالی جو وہ دہی کی لی ہے اور ادرہ کی لی ہے ہم نے گانش کے لیے کہ جب میں مسالے ڈالوں گی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جاؤں گی کہ میں نے کتنی کتنی چیزیں لی ہے تو اب ہم فش کو کریں گے فرائی آئل ہمارا تقریباً گھرہ میں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں فش کو فش کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اور ہم نے فش کو نکال لیا ہے ہم نے آئل لیا ہے اس میں ڈالیں گے پیاز اور اس کو فرائی کر کے نکال لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے پیاز ہم نے نکال لیا اب اس میں ڈالیں گے سارے یہ گرم مسالے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں ہم نے کیا کیا لیا ہے یہ جائفل جاویتری بھی تھوڑی سی میں نے لی ہے یہ پاورڈر فو میں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اسی طرح لی ہے جائفل جو ہے وہ میں تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دوں گی اور جاویتری اسی طرح ڈال دوں گی تھوڑی سی لونگیں ہیں سابود کالی مرچ ہے نہیں نہیں سوری بڑی الائچی ہے اور دارچینی ہے تیز پات بھی ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو کڑکڑا کر اس کے اندر ہم اب ڈالیں گے لیسن ادر کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے بھون لیں گے اچھی طرح کہ اس کی خوشبو آنے لگے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے کچھ سپائسز لیے تھے ریڈ چیلی ہے ون ٹی سپون اور حلدی ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی بل سپون ہے سکھا دھنیا سالٹ ہمیں ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالنے تھوڑی سی اجوائن لی ہے تو اس کو ہم اپ کریں گے تھوڑا سا مکس ہرکا سا بھون لیں گے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اس میں پانی ڈال کر بھی بھون سکتے ہیں تھوڑا سا اب ہم اس میں پیاز کا جو پیسٹ بنایا ہے براؤن کی پیاز اس کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو اب اچھی طرح فرائے کریں گے مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے آئل تھوڑا سا نظر آنے لگے تب تک بھونیں گے اب ہم اس میں دہی ڈال دیں گے جو ہم نے ایک پیالی لیا تھا اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اس کے ساتھ بھی دہی کے ساتھ بھی کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اب یہ دیکھیں دہی کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا اب ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور پانی ہم نے بوائل کر کے ڈالا ہے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا بوائل کر کے ڈالنا ہے تو ہم نے بوائل پانی ڈال دی ہے جتنا ہم نے شوربہ رکھنا اسی سابس ہم نے ڈال دی ہے یہ تھوڑا سا بھی پکنے کے بعد تھوڑا سا کم بھی ہو جائے گا پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں پانی کو اس کے بعد اس میں فش ڈالیں گے فش کے جو پیسیز ہیں وہ سارے اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی میں نے ادھرک ڈال لی ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آگ پر تقریباً ایک گھنٹے تک پکنے دیں گے اچھی طرح یہ اس کا رس نکل جائے فش کا لیکن اس سٹیج پر چم بچ بلکل نہیں چلانا میں نے بلکل ہلایا نہیں تھا بس میں نے اس کو پکنے دیا تھا کیونکہ ہلانے سے بار بار تو فش ٹوٹ سکتی ہے اب یہ دیکھیں اس کا یہ کافی دیر پکایا ہے اس کا تقریباً ریڈی ہو گیا سالن فش کا یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو ریڈی شاؤٹ کیے اور ادھرہ کو دھنیے کے ساتھ اس کو گارنش کر دیے آپ بھی بنائیے گا ضرور اور فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی